اسلام علیکم محجز ناظرین میرے نام محمد حسین ہے آج ازارہ فاپرٹی مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے آئی تھی مشکور ہوں اپنے ہوں تمام دوستو احباب سے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیلن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ریال اسیٹ سے جوڑی خبریں آپ تک بروقت محصول ہو بڑے مشکل سے ٹائم نکال کے آپ کے لیے یہ ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویوز دے تاکہ ہم انکریج ہو اور اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ تک پہنچائیں محجز ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریال اسٹیٹ اور گولڈ کے حوالے سے کہ یعنی اس وقت سال دوہزار چوبیس میں آپ نے کس چیز پر انویسمنٹ کرنا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جو ریال اسٹیٹ یعنی پلوٹ ہو گیا یا پھر اپارٹمنٹ یا پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ایسٹ بیچ کے انہوں نے کنورڈ کیے گولڈ میں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گولڈ بیچ کے ریال اسٹیٹ کی طرف انہوں نے روح کر لیے کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ مارکیٹ انڈسٹری کی کریش ہوئی ہے وہ ہے ریال اسٹیٹ ریال اسٹیٹ میں اس وقت بہت جوس ہے یعنی جو سمجھنے والے لوگ ہیں جو اچھے انویسٹر ہیں وہ اس وقت ان کا رجان ہے ریال اسٹیٹ کی طرف لیکن وہ خاموشی سے پرچیزنگ کر رہے ہیں جو بھی اچھی چیزیں مارکیٹ سے وہ اچھے دام میں اچھے پیسوں میں خرید رہے ہیں اور اگر ہم اپریسیشن دیکھیں ریال اسٹیٹ میں اس آنے والے چند مہینوں میں تو ریال اسٹیٹ میں ہم کافی زیادہ اپریسیشن دیکھ سکتے ہیں اور ویٹ کافی زیادہ امپروو ہو سکتا ہے دوسری جانب اگر ہم گولڈ کی مارکیٹ کو دیکھیں تو گولڈ کی مارکیٹ ہمیں ڈاؤن فال کی طرف نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ کہ بینکس میں اپنا جو انٹرسٹ ریڈ ہے وہ ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ تک انہوں نے رکھا ہے یعنی جنہوں نے اپنے سیونگ اکاؤنٹس میں اپنی جمع پونجی رکھی ہے یا پھر سرمایہ اپنا رکھا ہے تو وہ قطن اس وقت تک اپنے پیسے نہیں نکالیں گے جب تک اسٹیڈ مینگ آف پاکستان کی طرف سے انٹرسٹ ریٹ کٹ نہیں کیا جائے گا یعنی بائیس پرسنٹ پر لوگوں کو کافی اچھا شرائے منافع ملا یعنی جو شرائے سود ہے وہ بائیس پرسنٹ رکھا گیا ہے تو اچھا خاصہ ان کو مندلی وائز ان کو سود مل رہا ہے تو وہ رسک نہیں لینا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ گولڈ کا تعلق وہ بھی شرائے سود سے وابستہ ہے اگر اسٹیڈ بینگ آف پاکستان اپنا شرائے سود کم کر دیتا ہے تو لوگ اپنا پیسہ نکال کے وہ گولڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اگر شرائے سود بڑھا دیتا ہے تو لوگ اپنا پیسہ گولڈ میں سے نکال کے وہ بینکس میں رکھتے ہیں تاکہ ان کو منافع اچھا ملے دیکھیں پاکستان میں پانچ سے چھ مہینے سے جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ فلکچوائٹ کر رہا ہے اور تقریباً وہ ایک ہی ریٹ میں فلکچوائٹ کر رہا ہے یعنی فی گرام اٹھارہ آزار چار سو پانچ سو سے لے کے اٹھارہ آزار سات آٹھ سو تک یہ گولڈ جو ہے وہ فلکچوائٹ کر رہا ہے تو میری اپنی ذاتی راہ ہے کہ سال دوہزہ چوبیس میں گولڈ کا جو ریٹ ہے وہ گروت نہیں ہوگا اس میں گولڈ میں کوئی گروت نہیں ہے ریٹ نہیں بڑھے گا اور بہت سے لوگ گولڈ سے ایگزٹ کر کے وہ ریال اسٹیٹ کی طرف انہوں نے آلریڈی رخ کر لی ہے تو سال دوہزہ چوبیس میں مجھے ریال اسٹیٹ میں اچھا گروت نظر آ رہا ہے ہم آپ کو صرف اپنی ایک رائی دیتے ہیں باقی کام آپ نے اپنے مرضی سے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنو سب کی کرو من کی تو اگر ریال اسٹیٹ میں آپ کا مائنڈ بنتا ہے اگر ریال اسٹیٹ میں آپ نے کوئی انویسمنٹ کرنی ہو اور سیف انویسمنٹ کیونکہ پاکستان میں سیف انویسمنٹ بہت کم ہے جو فراڈی ہے وہ ہر جگہ پیٹھے میں تو آپ نے کسی بھی پروجیکٹ میں یا پھر کسی بھی سوسائٹی میں آپ نے اگر انویسمنٹ کرنی ہو تو کم سے کم جو اچھے کرسنٹنٹ ہیں ان سے مشورہ لے ان سے آپ نے کوشنا ہے کہ کون سا پروجیکٹ اچھا ہے اور اپنی ذاتی ریسرچ آپ نے کرنی ہے اس پروجیکٹ پہ اس کے بعد پھر آپ کہیں جا کے انویسمنٹ کریں انویسمنٹ سے متعلق مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہم ذمہ داری کے رہے سرویسز پروائیڈ کریں گے اپنا بہت سارا خیار لکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نیکے بعد موسیقی